اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو لائکہ آل این ون چینل پہلے آپ سب کو آپ کی فیملی کو میری طرف سے اید و لدہ مبارک ہو آج میں آپ کے ساتھ حلوائی سے بھی ٹیسٹی گلاب جامون کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چلیے بنا کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم شگر صرف بنا لیں گے شگر صرف بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی اور ایک گلاس چینی لیا ہوا ہے اور اسی میں ہم ایک الائچی ڈال لیں گے ہم شگر صرف کو اچھے سے پکا لیں گے یہ زیادہ تھک یا زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے یہ سٹکی سٹکی ہونی چاہیے ہمارا شگر صرف بن چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس سے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے تب تک ہم جامون کے پروپریشن کر لیں گے یہاں پہ میں نے 175 گرام گلاب جامون مکس لیا ہوا ہے آپ کو اسی بھی برائن کا لے سکتے ہیں 175 گرام میں آرام سے 20 جامون بن جائیں گے ہم ایک کپ خواہ آٹ کریں گے پہلے ہم آٹے کو اور خواہ کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر ہم اچھے سے گن لیں گے ہمیں اسے ہلکے ہاتھوں سے گن لینا ہے زیادہ سکت نہیں بنانا ہے میں نے اور تھوڑا دودھ لیا ہوا ہے میں نے آٹا اچھے سے گن لیا ہے اسی طرح سے ہم ہلکے ہاتھوں سے ایسے ہی گن تے رہیں گے تھوڑا سا گھی لے کر آٹے کو گریز کر لیں گے تاکہ ہمارے جامون اچھے سے سوفٹ بنے ہم اس آٹے کو ریسٹ کے لیے نہیں رکھیں گے ہم ایمیڈیٹ اس کے بولز بنا کر جامون بناتے رہیں گے ہاتھوں پہ تھوڑا گھی لگا کر اسے اچھے سے رول کریں گے ہلکے ہاتھوں سے رول کرتے رہیں گے ہمارے جامون پر کریکرز نہیں آنا چاہیے یہ سوفٹ ہونا چاہیے اگر ہم اس سٹیج پر جامون کو رول اچھے سے نہیں کریں گے تو ہمارے جامون آئل میں پھٹ سکتے ہیں یا پھر کھل سکتے ہیں یا پھر تیل زیادہ ابزور کر لے گا اس طرح سے ہم سارے گلاب جامون بنا لیں گے یہاں پہ میں نے 20 گلاب جامون ایسے ہی بنا لیا ہے اب ہم ایک پین لے لیں گے اس میں 300-400 گرام جتنا آئل گرم کر لیں گے اگر آپ گھی میں فرائے کرنا چاہتے ہو تو آپ گھی میں بھی فرائے کر سکتے ہو ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک جامون اس میں ڈالیں گے دھیان رکھیں ہم اسے لو فلیم میں ہی فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن برون نہ ہو جائیں اگر ہم اسے ہائی فلیم میں فرائے کریں گے تو یہ اوپر سے کرسپی ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے ہم اسے لو فلیم میں ہی پکائیں گے ہمارے جامون اچھے سے گولڈن برون ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور شگر صرف میں ڈال دیں گے اسی طرح سے میں نے اور بھی جامون کو بھی تل لیا ہے جامون کو ہم شگر صرف میں ڈال لیں گے اسے ہم 10 سے 15 منٹ تک اسے بھیگو کے رکھیں گے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے جامون اچھے سے شگر صرف کو اپزار کر کے تھوڑا فل چکے ہیں اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جامون کتنے سوٹ بنے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح سے میں نے اور بھی ڈیزرٹ کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کری ہیں اسے بھی لائک کریں شیئر کریں تھانکس فور وچنگ